اب اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ کو بتائیں کہ دعوت اسلامی کے تحت چونیاں میں سینئر صحافی کیسر بٹی کی جانب سے لوگوں کے لیے روزہ افتاری کے دسترخان کا احتمام کیا گیا جس میں خجور سمیت تمام یاری قسم کے کھانے دیئے گئے اسی حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں اپنے نومینڈے عرفان اشرف سے عرفان اشرف بتائیے گا جی بالکل سینئر صحافی کیسر بٹی کی جانب سے لوگوں کے لیے روزہ افتاری کے دسترخان کا احتمام کیا گیا جس میں خجور سمیت تمام یاری قسم کے کھانے دیئے گئے افتار پارٹی میں باشا جمیل خان احسن جمیل خان مہمانے خصوصی خالد ڈوگر ایڈوکیٹ شبیر جمیری گروپ استاذ محترم اقبال رانہ عمر ذراز اور لیڈی رپورٹر نبیلا چودری کے علاوہ سیاسی سماجی صحافی حضرات شہر کے دیگر موزدین شخصیات اور مرکزی پریس کلاب کے بانی سینئر صحافی محمد اشرف مولا نے بھی خصوصی شرکت کی سینئر صحافی حضر بٹی اور ایسن جمیل نے مرکزی پریس کلاب کے بانی محمد اشرف مولا سے باتیت کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے کرم سے ہر سال اپنے لاکے کے لوگوں اور دوستہ باب کے لیے روضہ افتاری دسترخوان کا احتمام کیا جاتا ہے ان کا کہنا تھا رمضان انبارک کا مقدس مینہ بہت تیزی سے گزر رہا ہے اس مینے ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے چاہیے آخر میں ملک و قوم کی اسلامتی اور خوشحالی کے لیے دعای خیار کی گئی جی